اسلام علیکم یا رہے ہیں شہری یار اور یہ ہے میرا چینل ورشین کیٹ گجناوالا یہ پنچ فیس میں برنڈل کلر میں فیمیل آئی ہے کروس کے لیے آئی ہوئی ہے پکی فیس کے ساتھ آئی ہے برنڈل کلر اور فرس ٹائم ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ وہاں تھے ٹھیک ہے وہاں سینٹر میں وہاں سے یہ یہاں پر آگئے ٹھیک ہے لالبی تک ہوئی تو نہیں ہے یہ کراس تو دیکھیں کیونکہ میں اس کو پکڑ رہا ہوں تو وہ تھوڑا سا اگریسی ہو رہی ہے کیٹ تو پکڑنے کے بغیر ہی مجھے امید ہے یہ کراس ہو جائے گی کیٹنا پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کیونکہ میں نے جب یہ آئی تھی کیٹنا میرے پاس کراس کے لیے تو ایک دو دن میں نے اس کو صرف کیج میں ہی رکھا تو میں نے میل کے پاس نہیں چھوڑا اس کو صرف کیج میں ہی رکھا تاکہ یہ اس کی ہٹسکپ نہ ہو اور نئے گھر آکے یہ پریشان نہ ہو ایک دو دن اس کو علیتہ رکھیں جب آپ کے پاس کیٹ آتی ہے کراس کے لیے تو میل کو سامنے رکھیں ٹھیک ہے میل مگر پاس نہ جا سکے دوسرے تیسرے دن پھر میل کو پاس چھوڑ دیں اس طرح کیٹ ذرا ایزیلی کراس ہو جاتی ہے یعنی کہ جب اگر ساتھ ہی جیسے ہی آپ کے پاس کیٹ آتی ہے اگر ساتھ اس کو میل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تو وہ گریس ہی ہو جاتی ہے پھر مارنے کو پڑتی ہے تو ایسے نہ کیا کریں تو اگر آپ کے پاس کوئی کیٹ آتی ہے یا آپ میل لے کر آتے ہیں اپنے گھر پر تو ایسے نہ کیا کریں کہ اس کو ساتھ ہی اس کے چھوڑ دینا میل کے تھوڑا انتظار کیا کریں ٹھیک ہے تو پھر ہی کیٹ کراس ہوتی ہے یہ دیکھیں بتا رہا تھا میل بھی اس کو چھوڑ نہیں رہا یہ کہاں سے بلی اس کو اوپر تک لی آئی ہے ٹھیک ہے تو فیلحال یہ اتنی دیر سے ایسے ہی چل رہا ہے تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ کو پتا چلے کہ کراس کروانا کوئی کہیں بلی یہ بڑی ایزیل ہی کراس ہو جاتی ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہوتی لیکن جو کہیں بلی ہیں اس کے جیسی یہ تو پھر بھی اتنا تنگ نہیں کر رہی وہ جو پیچھے بیٹھی ہے وہ جس کو باندھ پر رکھا وہ اس نے تو بہت تنگ کیا تھا وہ ہو چکی ہوئی ہے کراس اور وہ آج اپنے گھر پر چلی جائے گی تو یہ دیکھیں اللہ کر رہے ہو جائے کراس فرسٹ آئیم میں اس کا بلیوں سے میں بڑا عوضر ہوتا ہوں کیونکہ یہ ایسے ہی بڑا تنگ کر رہی ہوتی ہیں دیکھیں نا کیسے آگے آگے جیسے ہی ہونے لگتی ہے بلی اٹھ کے آگے ہی طرف ہو جاتی ہے تو ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے پہلے میرے بات ہوتا تھا ایک میل نا یہ سیمی پنچ فیس میں میل ہوتا تھا تو وہ منا ہی لیتا تھا بلی جتنی مردی اگرسی وہ اس نے نہیں چھوڑنا اس نے کہنا بلی نا بھی ہیٹ پر ہو تو اس نے اپنی پوری ٹرائی کرنی ہے لیکن یہ جو میل ہوتا ہے نا یہ پیکی فیس میں یا سٹیم پنچ میں یا نیر ٹو پیکی میں یہ میل کو اتنے اس طرح کے نہیں ہوتے یعنی کہ جس طرح یہ ڈال فیس یا سیمی پنچ ہوتے ہیں نا میل یہ اس طرح نہیں ہوتے یہ اپنا ٹائم لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا اگر یہاں اگر ڈال فیس بلہ ہوتا یا سیمی پنچ بلہ ہوتا اس نے کام قتم کر دے نا تھا اتنی دیر میں نا تو ان سے معاملت نہیں ہوتا اتنی جلدی اس لیے لوگ ان کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں میٹنگ کے ٹھیک ہے اور کچھ مہنگی بھی ریڈ ہے یہ دیکھیں ابھی تین چار منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے اور یہ کہاں سے وہاں تھے وہاں سے یہاں آگئے مگر ابھی تک معاملت نہیں ہوا ٹھیک ہے ابھی بھی چل رہی ہیں ایک میرے پاس کیلی کو کیٹ آئی تھی میٹ کے لیے تو اپنی ہی گھر تھی وہ بھی دیکھیں اپنے ہی گھر پر ہے تو اس نے تیرہ منٹ لگائے اس بلی کے اوپر تیرہ منٹ تیرہ منٹ بعد جا کے وہ بلی اکراس ہوئی تو میں حیران ہو گیا یار اتنا ٹائم میں میں آئے گا یار بلہ باگل ہو گیا بلہ تھگا نہیں ہے ابھی تیرہ منٹ بعد بلی جا کے اکراس ہے یعنی کہ جیسے ابھی یہ اوپر لگا ہوا ہے ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کر رہا تھا یہ مگر وہ بلی اکراس نہیں ہوئی تیرہ منٹ کے بعد جا کے وہ اکراس ہوئی تھی مگر میں نے اس کی شارٹ ویڈیو بنائی تھی کیونکہ تیرہ منٹ تک میں اچھتی کھڑا ہی رہا تھا ان کے پاس کیونکہ میں نے دیکھنا ہوتا ہے ویڈیو بنانی ہوتی ہے کیونکہ ویڈیو سے یہ فائدہ ہو جاتا اگر اپنی کیٹ بھی کراس ہو رہی ہوں میں اس کی بھی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں کیونکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیٹ کس ڈیٹ کو کراس ہوئی تھی ویڈیو کے اوپر ڈیٹیل آ جاتی ہے نا ڈیٹ ویڈیٹ وغیرہ مینشن ہو جاتی ہے اگر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری کیٹ پتہ نہیں کس دن کراس ہوئی تھی تو وہ ڈیٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈیٹ کو کراس ہوئی تھی پھر بندہ وہ ڈیٹ وغیرہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو آئیڈیا آ جاتا ہے کہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں کیٹ کو ٹھیک ہے اور تھرٹی فائیو ڈیز میں کیٹ کا پتہ چل جاتا ہے اور جو کم کھاتی ہیں کیٹ یا تھوڑی کمزور ہوتی ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا تھرٹی فائیو ڈیز میں بھی ٹھیک ہے ان کا پیر سمجھ لیں فیفٹی فائیو ڈیز میں جا کے ان کا پتہ چلتا ہے یہ بچے دینے والی ہیں پھر وہ ہفتے دس دن کے بعد وہ بچے ہفتے دس دن کے بعد جا کے وہ بچے ڈیٹ وغیرہ کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا میل نے اس کو چھوڑا نہیں بلی نے اس کو بڑا ٹرانے کی کوشش کی گیا تو میں ہی چھوڑا میل میں اس کی ٹرائی ہیں پھل نا میل کی کہ کراس ہو گئی چھوڑے آزان ہو رہی تھی تو میں نے ویڈیو میوٹ کر دی تھی ٹھیک ہے ابھی بھی یہ سٹیل لگا ہوا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے بولا کریں کراس ہو جائے بلی اس لیے یہ میل مجھے نا اتنے کوئی خاص اچھے نہیں لگتے یہ سیمی پانچی جو بلے ہوتے ہیں نا ان کی سپیڈ بہتا ہے یہ بلے بڑا بڑا ٹاہی ملے جاتے ہیں یہ نا ان کو چاہیے ہوتی ہے فل پریڈر کیٹ ٹھیک ہے وہ ذرا جلدی کراس ہو جاتی ہیں ان سے نا اب وہ جو پیچھے کیٹ ہے وہ پنچ فیس میں ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ پہلے کراس ہوئی بھی تھی ٹھیک ہے وہ پہلے مجھ سے ہی میرے پاس ہوتا تھا یہ سیمی پانچ فیس میں بلہ ہوتا تھا تو پورے شہر میں یہ نہیں سیمی پانچ کہہ رہا ہوں پیکی فیس ہوتا تھا میرے پاس پچھلے سال ہی جو ایکسپائر ہوا ٹھیک ہے اس میل سے یہ فرس ٹائم بلی کراس ہوئی تھی کہیں سے بھی کراس نہیں ہو رہی تھی بہت زیادہ وہ والی کیٹ اگریسیف تھی وہ جو بیٹھی ہوئی ہے وائٹ کلر میں بہت زیادہ اگریسیف تھی تو تین چار دن تک اس کو میں نے پاس رکھا تو نہیں کراس ہوئی واپس بھیج دی جب توارہ ہٹ پر آئی پھر میرے پاس آئی پھر میل کے پاس چھوڑا نہیں کراس ہوئی پھر واپس بھیج دی تیسری مرتبہ جب آئی پھر جا کے یہ بلی کراس ہوئی تھی ٹھیک ہے اس میل سے ماشاءاللہ بہت اچھے بچے آئے تھے اس ملے سے نا اس کے ماشاءاللہ اس کیٹ نے فرس ٹائم میں نیئر ٹو پکی بچے دیئے تھے اور ایک پکی میں کیلی کو بچا تھا اس کا ٹھیک ہے اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گی یہ دیکھ لیں ابھی تک بلی نہیں کراس ہوئی اگر اس کی جگہ وہ میرا دوسرا میل ہوتا نا پنچ فیس میں تو وہ ابھی گیا ہوا وہ وہ پاس ہوتا ہے یہ کب کی بلی کراس ہوگئی ہونی تھی یہ ہے کہ اس میل سے اگر یہ کراس ہو جاتی ہے کیٹ تو ماشاءاللہ اس کے بہت اچھے کیٹن آنے ہیں ٹھیک ہے بلی آل ریڈی پنچ فیس میں ہے اور بلہ پکی میں ہے اور برینڈل کلر میں ہے کیٹ تو اس کے جو کیٹن آئیں گے ہو سکتا ہے کیلی کو میں وان کلر میں بائی کلر میں کلر والے کیٹن آئیں گے یعنی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور فیس کوالٹی ماشاءاللہ اس کی آل ریڈی ہی اچھی یہ ہوگی ان کی ٹھیک ہے بلی کوئی ڈول فیس یا سیمی پنچ نہیں ہے یہ دیکھیں بلہ صاحب تھگ گئے دیکھا نا نہیں ہوئی بلہ تھگ گئے یہ دیکھیں کلالہ بھی نہیں ہوئی اب دوبارہ بلی کو پکڑ کے لائے ہوں وہاں سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پیچھے کی طرف جو آ رہی تھی تو واپس لائے ہوں پکڑ جائیں اب پکڑ کے کوشش کرتا ہوں کہ شاید ہو جائے اب بلے بڑھن کرتا ہے بلی تو پھول ہٹ پر ہے بلے کا کام ہے یہاں تو سارا یہ دیکھیں ہٹ گیا نا پیچھے ہٹ گیا یہ دیکھیں میرے ہاتھ پر نشان نظر آ رہے ہیں یہ بلیوں کے ہی ہیں نشان کیونکہ اس ہاتھ سے میں کیٹ بغیرہ پکڑتا ہوں تو جو میٹ کے لئے آتی ہیں ان کے مجھے ہیں ناکنوں وغیرہ کبھی کاتا نہیں یہ ناکنوں کے ہی نشان ہے یہ ناکنوں وغیرہ ہی ان کے لگتے ہیں نیل وغیرہ ہی میرے ہاتھ پر نا اب یہ نہیں ہوئی بلے کو لگتا ہے میٹا میں ان کے لانے پڑھنے ہیں کتنا ٹائم لے گیا ہے یہ دیکھیں نکرے دیکھیں اس کے کبھی کبھی مجھے اس بلے پر بڑا غصہ آتا کہ کرنی ہے کر نہیں کرنی تھا اپی سے بیٹھ جائے بس یہ دیکھیں بلی فل ہٹ کر رہا اس بلی کے نبال جڑے ہوئے تھے یہ گھٹلیاں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کیونکہ یہ کسی کی کیٹ آئی ہوئی ہے میرے پاس کراس کے لئے تو جو اس کی بیک پر بنے ہوئے تھے نا نوٹ وغیرہ بنے ہوئے تھے تو وہ میں نے اتار دی ہے تو جو ٹیل پر بنے ہیں وہ نہیں اتارے میں نے میں نے کہا یہ نہ ہو میں اس کے نوٹ اتاروں تو وہاں سے یہ گنجی ہو جائے گی تو اگلے کہیں گے ہماری بلی کے تو بال تھے بال نہیں ہیں کہاں گے یہ وہ تو بعض لوگ نہیں نہ سمجھتے اس بات کو اس لئے میں نے نہیں اتارے دیکھیں ہی سارا دین اس کی ٹرائی ہوتی رہی ہے تو بلی کراس نہیں ہوئی مگر یہ اب وہ یہ کراس دو تفاہ ہو چکی ہوئی ہے تو سوچا ایک ویڈیو اگر میں بنا رہا ہوں تو ویڈیو مکمل کر دوں ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ خود ہو گئی تھی تو پھر دوسری دفعہ اس کو پکڑ گی کروایا تو اب تیسری مرتبہ بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے تو پہلے بھی ایسے ہی ہو رہی تھی مگر اب یہ کراس ہو رہی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو باز بھی آ جائے گی آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیٹ کراس ہو رہی ہے ہو گئی یہ ہو گئی ہے کراس اب یہ رولنگ کرے گی کیٹ نا ابھی یہ رولنگ کرے گی بہت شور مچاتی ہے جب یہ ہو جاتی ہے کراس آپ نے دیکھا نا باز کسی آئی ہے اس کی بہت شور مچاتی ہے اسی لئے کیٹ کو باندھ کے ہی کراس کروا رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جب باندھ کے کراس ہو رہی ہوتی ہے نا یعنی کہ یہ جگہ ہے تو پھر یہیں پہ ہی سامنے ویڈیو اچھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ رولنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے دیکھیں کھلے ہی ہے نا کراس ہو گئی ہے کیج کے نیچے چلے گی اگر کیج کا دروازہ کھلا ہوتا تو یہ کیج کے اندر چلے گی اس نے اندر چلے جانا تھا کیج کے ٹھیک ہے اب اس کے نیچے اگر میں ہاتھ لگاؤں ہوں گا نا تو ابھی مارے گی ہے کیونکہ ابھی کراس ہوئی ہے کراس ہونے کے بعد کچھ بلیاں کچھ بھی نگتی ہوتی ہیں لگن کئی بلیاں ہاتھ تک نہیں لگا ہمیں دیتی ہیں کراس کے بعد لیکن پانچ چھ منٹ کے بعد یا دس منٹ کے بعد پھر وہ خود کو ہاتھ لگانے دے دیتی ہوتی ہے یعنی کہ ان کو پھر جیسے مرضی پکڑے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں ہاتھ لگاؤں گا نا تو ایسے جیسے مارے گی اگر ایسی ہو گئی یہ دیکھا ابھی میں ہاتھ بھی نہیں اندر کیا اور اگر ایسی ہو گئی ہے مگر میں بھی پانچ چھ منٹ کے بعد اس کو پکڑ کے باہر نکال لوں گا یہ دیکھیں یہ پھلال ابھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا نا ہاتھ کروں گا اندر کیونکہ آگئی یہ دیکھیں یہ ان کے ناکھنوں کے ہی نشان ہے میرے ہاتھ پر تو میں اور مزید نشان نیڈلوانا چاہتا اپنے ہاتھ پر دیکھیں اب میل صاف کر رہا ہے خود کو ٹھیک ہے تو پہلے رولنگ کر رہی تھی کیاٹ جب کراس ہوئی تھی نا ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو اسی ویڈیو میں ہی میں دکھاؤں گا ایک اور دفعہ کراس ہوتے ہوئے ٹھیک ہے اس میں پھر یہ رولنگ کرے گی ابھی تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی پانچ چھ منٹ کے بعد میں کیاٹ کو پکڑ کے باہر نکالتا ہوں ٹھیک ہے دیکھا پانچ چھ منٹ بھی دور تین چار منٹ میں ہی کیاٹ ٹھیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو پیار کر رہا ہوں ابھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے یہ تین سے چار دفعہ کراس ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ایک اور دفعہ کرواؤں گا تو پھر دونوں کو کیج میں بند کر دوں گا ٹھیک ہے اگر ہونا ہوا پھر خود با خود ہو جائے گی نہیں ہونا ہوا تو کراس تو ہو گئی ہے کیاٹ نا جتنی دفعہ ہونا تھا اس میں تو بس ایک اور دفعہ کرواؤں لیتا ہوں یہ کنفرم ہو جاتا پھر مہل تھک گیا ابھی مہل کمبور آیا مگر بچارے سے بھی کچھ ہو نہیں رہا سوچ رہے ہوں گا کیسی کیسی باتیں کرتا ہوتا ہوں گا ظاہر سے بات ہے اتنے لوگ ڈیلی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں سب کا ایک ہی سوال ہوتا ہے ہماری بللی نہیں کراشا ہا رہی ہماری بللی یہ کر رہی ہے ہمارا بللہ نہیں پاس آرہے دیرہ ہمارا بللہ پاس نہیں جا رہا بللی نہیں پاس آرہے سب کے ایک ہی کوسٹین ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوزارت سی بات ہے تو میرا مائنڈ بھی سلی اوپن ہو چکا ہوا ہے ماشاءاللہ کلر بہت پیار آرہا ہے کیٹ کا اور پنچ فیس میں آئیے کیٹ نا اور وہ فیس دیکھ لیں میل کا فیس دیکھ لیں میل کی فر دیکھ لیں اور کیٹ کی فرد دیکھ لیں یہ کسٹمر کی کیٹ ہے اگر آپ گوجران والا سے ہیں اور آپ اپنی کیٹ کراس کروانا چاہتے ہیں اگر کیٹ کہیں سے کراس نہیں ہوتی اگر کراس کروانا چاہتے ہیں یا اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو اور بھی بلے بوت ہوں گے اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہوا تو مجھ سے بھی کر سکتے ہو آپ رابطہ یوٹیپ چینل پر آپ کو اباؤٹ میں جائیں گے وہاں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا ویڈیو لمبی ہو گئی ہے مگر اس ویڈیو میں اتنی انفارمیشن ہے اگر کوئی اپنی کیٹ کراس کروانا چاہتا ہے تو میں نے کیٹ کے حوالے سے ساری باتیں میں نے کھل کے بیان کر دی ہوئی ہے کوئی بات چھپائی نہیں یا چھپی نہیں ہے ہر بات میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اور دکھا رہا ہوں یعنی کہ خالی بول رہا ہوں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں دکھاؤں ٹھیک ہے یہ دیکھیں حالانکہ کتنی دفعہ کراس ہو گئی ہے یہ کیٹ اب بھی بھی اگریسیو ہو رہی ہے تو میں بھی پکڑوں گا تو پھر میل میل سب اپنی کاروائی کریں گے ٹھیک ہے پھر وہ چھوڑے گا نہیں اس کو ٹھیک ہے میں فی میل کا فیس دکھاتا ہوں اگریسیو ہو رہی ہے نا ابھی بھی حالانکہ چار دفعہ کراس ہو گئی ہے تین سے چار دفعہ ابھی بھی وہ ٹیشن کر رہی ہے یہ جیسے ابھی پہلی دفعہ اس نے کراس ہونا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پوز بھی بنا رہی ہے مگر اگریسی بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں جو بریڈر کیٹ ہوتی ہیں یا ینگ بھی لی بریڈر کیٹ تنگ نہیں کرتی بھئی بریڈر کیٹ بھی کئی تنگ کرتی ہوتی ہیں ایسے ہیں یہ بریڈر نہیں ہے یہ تو ینگ ہے لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ بریڈر کیٹ بھی ایسے کرتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس آتی رہتی ہیں میرے چینل پہ آپ کو ایک نہیں پتہ نہیں کتنی ہی ویڈیو مل جائیں گی کراس کی ٹھیک ہے پلیلسٹ میں جائیں اور وہاں پر ہاؤ ٹو میٹ یہ کراس کی ویڈیو آپ کو وہاں لکھا ہوگا بلکہ کیونکہ میں نے سب کی پلیلسٹیں بنا لی ہیں پہلے مجھے پتا نہیں تھا اب میں نے پلیلسٹیں بنا لی ہیں تو وہ باہر آپ جو لکھا ہوگا جو آپ ڈیٹیل لینا چاہتے ہو وہ پلیلسٹ اوپن کرو گے وہاں کو وہ ساری اس ہی ٹوپیک پر ہی ویڈیو مل جائیں گی ٹھیک ہے اگر کراس کی ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ کراس کی پلیلسٹ میں جائیں وہاں کراس کی کافی زیادہ ویڈیو مل جائیں گی ہیٹ پہ دیکھنا چاہتے ہو کیاٹ اگر ہیٹ پہ آتی ہے کیا کرتی ہے تو وہ بھی ایک پلیلسٹ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرو گے وہاں جتنی کیاٹ ہیٹ پہ آئی ہوں گی ان کی ویڈیو لگی ہوئی ہے کہ جب کیاٹ ہیٹ پہ آتی ہے تو کیا کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے آسانی کیا کہ اگر کوئی میرے چینل پر آئے تو ویڈیو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو سیمپل پلیلسٹ میں جائیں وہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا جس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے یا جس انفارمیشن کے لیے چاہیے وہ وہاں پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی ابھی ایک دفعہ پکڑ کے کراس کروا کے ٹھیک ہے تو ویڈیو ختم کرنے کی بات کرتا ہوں بس ٹھیک ہے کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تو یہ ایک دفعہ کراس ہو جائے پھر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں پھر دونوں کو اس کیج میں یہ کافی بڑا کیج ہے یہ ٹھیک ہے یہ دو بھائے یہ دو بھائے چار یا پانچ کا کیج ہے یہ ٹھیک ہے دھائی بھائے یہ دو بھائے ٹھیک ہے یعنی کہ بڑا کیج ہے اندر لٹر ٹری بھی رکھی جا سکتی ہے اور دو بلی اندر آرام سے ایزیلی رہ سکتی ہیں ٹھیک ہے سارا کور کیا ہوا شیٹ سے اور اندر گتہ بچھایا ہوا ٹھیک ہے تو تاکہ سردی نہ لگے ان کو دیکھ لیں ابھی بھی میں ایسے پکڑ گے کروا رہا ہوں جیسے ابھی فرچ ٹائم بلی نے کراس ہونا ٹھیک ہے پہلے کراس ہی نہیں ہوئی اور حالانکہ جو کہیں بلی ہے میرے پاس ایسی ہی آتی ہے کہ جو ایک دفعہ کراس ہوتی ہے اس کے بعد اتنی دفعہ ہو جاتی ہے فورا نہیں یعنی کہ چھ سات مرتبہ میرے دیکھتے دیکھتے کراس ہو جاتی ہیں مگر وہ پھر بھی پاس بنا رہی ہوتی ہے لیکن بلہ وہ ابھی اس نے کہا کس تے تھوڑی کھائی ہوتے ہیں وہ بھی تھک جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی بلی کا ٹشن دیکھیں ابھی بھی یہ ایک تفعہ میرے سامنے ویڈیو میں ہو جائے تو ویڈیو ختم کرنے کی بات کریں بس اکثر بلییں رات کو کراس ہو رہی ہوتی ہیں رات کے ٹائم ابھی بھی پونے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں دیکھ لیں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بلی کراس کروا رہا ہوں لالا بھی اگریسیب ہو گی یہ تھوڑی سی میرے کہا صحیح طرح اس کو پکڑ لیں کیونکہ جب کراس ہوگی تو یہ پکڑ کے رکھا ہوگا پوری کراس ہوگی ایک دفعہ ایک دفعہ صحیح اس کی بات آئی گی کیونکہ جیسے ہی پہلے میں نے چھوڑا ہوا تھا جب خود کراس ہو رہی تھی تو معاملات ہوتا ہے ساتھ ہی بلی دھوڑ لگا جاتی ہے لازٹ ٹائم ایسے ہوا ہے تب ہی تو اس نے رولنگ نہیں کی تو اب پکڑ کے کرواؤں گا تو اب دیکھنا پھر رولنگ بھی کرے گی تب بھی پکڑ کے ہی رکھوں گا چند سیکنڈ کے لیے پھر میں چھوڑ دوں گا اس کو پھر ساتھ ہی دیکھنا رولنگ سٹارٹ کر دے گی ہے اس نے کیج کے نیچے بھاگنا تھا یہ کیج کے اندر بھاگ گئی بڑی کوشش کی کیج کے نیچے نہ بھاگے لیکن پھر بھاگ گئی وہاں پر ٹھیک ہے جی دیکھ لیا آپ نے تو جو نئے لوگ ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ